اللہ کا فیصلہ ہے ایک ایک کر دو دو تین تین اور چار چار زیادہ شادیاں ہوگی تو کیا ہوگا ایک تو بے حیائی ختم ہوگی مردوں کی تعداد زیادہ ہے مردوں کی تعداد کام ہے چار شادیاں ہوگی چار شادیاں ہوگی آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ شادیاں ہونی ہیں یا نہیں ہونی چار کرنی یا تین کرنی اور وہ بات کی بات ہے پہلے اپنے ملک کا سوچو اپنے ملک کا سوچو اگر اللہ نہ کرے ہمارا ملک ہی نہ رہا تو چار بیمیاں ہم کدھر لے کے جائیں ملک ہی نہیں ہوتا بھائی مرزا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی سٹار تھیں شوہب ملک بھی پاکستان کے ٹیم کے کیپٹن بھی رہے ہیں بہت بڑے سٹار تھے خوشی تو بہت ہوئی تھی لیکن یہ جیسے جی میڈیا میں پہلے خبریں آ رہی تھیں علاقی کیلئے کہ نبی نہیں لیکن اب جو دوبارہ پھر یہی ہے تو اس کے وجہ سے بہت دکھ ہوا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا پہلے لوگ ایک شادی کر کے بڑے سٹار تھے اب ملک صاحب دوسری کے چکر میں پڑ کے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے تھا شادی ہوئی ہے ایک یا دو نہیں ابھی تو ایک ہی ہے ابھی ایک مطلب آگے دوسری کا رادہ ہے نہیں یہ رادہ جو ہے نا وہ ہمارا ایک ہی ہے لیکن یہ جو منگیا ہے نا اتنے دل کرتا ہے ایک دو اور کر لینا یہ اولٹی چال رہے ہیں ایک بھی نہیں ہو رہی یا گیا کروں میں نہیں ہو رہی لیکن ارادہ کتنے ارادہ تو میرا تین چار کا ہے اسی وجہ سے ان کی ایک نہیں ہو رہی ڈائیووز جو ہے نا یہ لفظی بڑا جو ہے نا غلط ہے اللہ کار شیل جاتا ہے جب ڈائیووز ہوتی ہے کسی سے تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہوا ہے نا معاملہ یہ دونوں ملکوں کے لیے اچھی بات نہیں ہے شادیاں ایسا دور دو میں جتے ایک ہی بڑی ہے ایک ہی بڑی ہے خان صاحب کتنی شادیاں ایک ہے شادیاں کتنی ہونی چاہیے شادی تو میں آپ کا پہلے سے میں آپ کا بہت بڑا فین بھی ہوں میں آپ کو ادھر لہور میں بھی دیکھا تھا آپ کا جو جگڑہ دیکھا تھا مجھے میں آپ کا انصاف کے طور پر دیکھا تھا انہیں بہت تماشا کیا تھا میں آپ کے ہی چیز پر میں راضی ہوں حنظہ صاحب یہ دیکھیں آپ کہتے ہیں مجھے کوئی دیکھتا نہیں آپ میں انہیں ساتھ لیا ہے دس پر سے میں نےیسیوشل میڈیا پر آپ کا جو دیکھا نا اس نے تماشا کر کے دیکھا یہ میں نے ون بھائی پہ فون کر کے اس کو بلائیا آپ کے سامنے پبلک میں موجود ہے کوئی پریشانی ہے جی تو دوستو میں ہوں سحیب چوتری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی سانیہ مرزا اور شویب ملک کی ڈیوورس کی خبر سیپریشن کی خبر اس ٹائم انڈیا پاکستان میں وائرل ہے پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ شویب ملک نے دوہزار دس میں سانیہ مرزا سے شادی کی اور آج چودہ سال بعد جو یہ انہوں نے سیپریشن کی ہے کیا یہ کرنا ٹھیک تھا اور اس کے علاوہ یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا دونوں کنڈیس کے لوگوں میں اس طرح کے ٹرسٹ ایشوز بڑھیں گے کیا پہلے ہی پاکستان کے لوگوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ ٹرسٹ کے لائک نہیں ہے اس طرح کے سے ٹرسٹ نہیں کیا جاتا جو شویب ملک نے کیا اس کے اوپر پاکستانی پبلک اپنیل لیں گے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پوچھیں گے کہ پاکستان کے جو مرد حضرات ہیں وہ کتنی شادیاں کرنا چاہتے ہیں مہنگائی کے اس دور میں کتنے بچے ویدہ کرنے چاہتے ہیں یہ بہت ہی ویڈیو بہت انٹرسنگ ہونے والی ہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم آپ کا نام سید زیارت علی اور آپ کا نام مماردوان میرا الیکٹرک سٹور ہے ٹھیک ہو گیا جس ٹاپک پر ویڈیو اور کارڈ کر رہے ہیں ٹاپک کی طرف بعد میں آنگے پہلے یہ بتائیں شادی ہوئی ہے یا نہیں نہیں میری ابھی شادی نہیں ہوئی شادی کرنے کا ارادہ بھی ہوگا ارادہ تو ہے میرا کتنی شادیوں کا ایک کا دو کا تین کا چار کا شادی تو میں ایک ہی کرنا جاتا ہوں لیکن میں جاتا ہوں کہ شادی کرنے سے پہلے کچھ بن جاؤں اگر وائف آتی ہے تو اسے جو ہے کھلانا پلانا پینانا سارا کچھ مروا ہونا چاہیے اس کے بعد بچے ہوں گے اس کے لیے بھی وہ تو ساری چیزیں ہوتی ہیں شوہیب ملک اور سانیا مرزا کی خبر آپ نے سنی ہوگی ڈیوورس ہو چکی ہے اور شوہیب ملک نے دوسری شادی کیا سنا نامی جونسی ایک پاکستان کی ایکٹریس ہیں ان سے کیا کہنا چاہیں گے اس خبر کے اوپر اپنی اپینین ایزے پاکستانی کیا دینا چاہیں گے یار میں اس پہ کچھ بھی نہیں کہنا چاہوں گا وہ اس لیے کیوں یہ جو کرکٹ وغیرہ جو ہے نا میں کھیلتا ضرور ہوں مجھے پساند ہے کرکٹ لیکن ان کے جو ہیں ریلیشن وہ اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہم اس پہ کیا کمنٹ کر سکتے ہیں کہ ان کی کیسی لائف گزر رہی تھی کیسی نہیں گزر رہی ہم اس پہ نہیں کہنا جاتے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا جاتا ہوں میں اپنے ملکی حالات پہ بولنا جاتا ہوں بولیں بلکل ہاں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کی جائے انہیں حل کیا جائے یار میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ملک میں جو ہے نا رول آف لوگ وہ ہونا چاہیے جو کہ میں بیسکلی خان صاحب کو لائک کرتا ہوں ٹھیک ہے نا عمران خان صاحب کو لائک کرتا ہوں ہمارے ملک میں ایک واحد بندہ ہے عمران خان جو کہ جسٹ وہ ہی بندہ ہے جو رول آف لوگ ہی بات کرتا ہے ٹھیک ہے نا اور لیکن ہمارے ملک کی جو establishment ہے نا برادر پتہ نہیں آپ یہ آپ میرا بیان چلائیں گے یا نہیں چلائیں گے بیان ہم چلائیں گے کیونکہ وہ آپ کی اپی نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ چلائیں گے یا نہیں چلائیں گے کیونکہ بعد میں اٹھا بھی تو لیتے ہیں نا ٹھیک ہے نا لیکن میں نہیں ڈرتا یار کیونکہ ہمارا جو ہے نا ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے جیسا کہ ہمارا کلمہ ہے ہمیں پاکستان کا قانون بھی ہمیں اجازت دیتا ہے جہاں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ بات کرو آپ جھوٹ نہ بولو پراپو گنڈا نہ کرو سچ بولو سچ بولنا چاہیے نا ظلم جو ہے نا ظلم اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور یہ ہمارا حق ہے یہ ہمارا حق ٹھیک ہے نا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے جناب امریکہ اسرائیل کی غلامی کر رہے ہیں بیسکلی آرڈر ہی خود سے آتے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو آپ یہ چیزیں جو ہیں پتہ نہیں چلائیں گے یا نہیں چلائیں گے لیکن دیکھیں چلائیں گے ضرور لیکن دوسرے نمبر پہ یہ دیکھیں آپ ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ یا ہماری غور میٹ ہے یا جو بھی پاورفل لوگ ہیں وہ امریکہ کے کہنے پہ چال رہا ہے جبکہ پاکستان میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو کروانے ہو امریکہ دشمن ہمارا سب سے بڑا امریکہ انڈیا میں آپ کو اس کی بہت اچھی میں آرمی کی ایگزیمپل دیتا ہوں آرمی کی طرف آپ بار بار جاتے ہیں میں آرمی کی طرف جانا جاتا ہوں اصل میں ہمارا میر ایشو ہی جو ہے نا ہماری آرمی ہے اب جاتا ہوں کہ آج سے نا چار ساعت پیچھے چلے جائیں تو جب ہماری آرمی کی کوئی ہمیں وردی یا گاڑی میں کئی بھی نظر آتے تھے نا ہم سلوٹ مارتے تھے ان کو ٹھیک ہے نا لیکن اب اب ہم ہم ہی بندے ہیں وہ ان کو گالیاں نکلتی ہیں ہمارے دل سے یا دیکھیں اس میں آدارے کو گالی نہیں نکال لے جائے نہیں نہیں میں آدارے کوئی نہیں کر رہا میں آپ کو وہ چیزیں بتانے لگ ہوں میں آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں کہ ہمارے دل سے اب آرمی کے لیے گالیاں کیوں نکلتی ہیں کیونکہ چند لوگ جو اوپر بیٹھے ہیں نا ٹھیک ہے نا وہ میں آپ چھوٹی سی اس کی ایگزیمپل دیتا ہوں کہ ہمارا جو ایک سپائی ہے تو وہ سپاہی کو پینشن ملتی ہے پاکستانی ادارہ جو ہے نا آرمی اس سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اس لیے کہ اس نے ان کی جوب نوکری کی ہے سمجھ گیا نا اور اب جو ہمارے جو جرنیل جو ہیں کوئی بھی روٹائیڈ ہوتے ہیں ان کو جناب کسی کو جناب ادھر سے مل رہی ہے دبائی سے پینشن کسی کو جناب ادھر سے مل رہی ہے جزیرے مل رہے ہیں ایک چیز میں کلیر کرتا ہوں وہ خریدتے ہیں یہ بھی چیزیں ہیں خریدتے بھی ہیں لیکن ان کو ملتے بھی اور دوسری بات یہ کہ ہمیشہ ایک انسان کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے ابھی جو ہمارے جنرل صاحب ہیں سید عاصم منیر وہ میری برادری کے ہیں میں بھی سید ہوں لیکن ابھی وہ جو ادھر گئے تھے امریکہ کے سفیر کے ساتھ ان کی جو ملاقات ادھر ہوئی تھی وہ ہمارے جنرل ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ اس سفیر کے سامنے وہ ایسے کھڑے ہوئے تھے یار باڈی لینگویج ہوتی ہے اور یہ پاکستان کے پوری جو ہماری آرمی جو ہماری نمہندگی کر رہے ہیں جنرل صاحب جہا کے انہوں نے جناب ہمیں ادھر ایسے کر کے کھڑا کر دیا یار یہ سمجھ میں نہیں ہے یہ وجہ ہے کہ ہم چھتر سال سے انہی چیزوں میں گھم ہیں انہی چیزوں میں فسے ہوئے ہیں کہ جی وہ دارہ کا سوروار ہے یہ فالیٹیشن کا سوروار ہے پبلک کا سوروار ہے ابھی تو ہم ایران کے ساتھ جو ان سے چال رہے ہیں اب تو افغانستان جو ان سے ہمارے ساتھ ریلیشن ہی بہتر کر رہا مسلم کنٹری بھی ہیں اسلامی کنٹری بھی ہیں ہمیں یہ چیزیں سمجھ کیوں نہیں آرہی ہم لگا دوں گا آپ میرے پہ الزام لگا دیں گے میں یہ کہنا چاہوں گا ستر کی دہائی سے ایک ہی چیز چلتی آ رہی ہے میں بتاتا ہوں گورنمنٹ ہماری جو سمجھ لگتی ہے اس کو اتار دیا جاتا ہے لیکن اس کے اوپر چند جو پچھلے ہمارے حکمران گزرے ہیں زرداری لگا لیں نواز شریف لگا لیں امران خان نہیں میں اس کی بات بات میں کرتا ہوں یہ بات نہیں کرتے مطلب ان کے ساتھ اگر انہوں نے ان کی گورنمنٹ اتاری ہے نا یہ نہیں کہتے کہ یار انہوں نے میری گورنمنٹ اتاری ہے کیونکہ انہوں نے خود کرپشن کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ خودداری کی بات نہیں کر سکتے اب چلے جاتے ہیں باہر چلے ڈیل کر کے پھر واپس آیا تھا جیسے ابھی آیا اس میں قصور ہمارے پالیٹیشن کا ہوا یا ہمارے اتاروں کا ہوا قصور تو ہمارا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں یہ ہے جو خان صاحب جو ہے وہ ایسے شخصیت ہے ان کی وہ ایسا مدد مجاہد ہے اس بندے نے خود کرپشن کوئی نہیں کی جب اس نے نہیں نہ کی ملزام یار کچھ بھی مطلب دو ڈائیسو کیسز ہیں کیا ہے یار میں آپ کو بتاؤں سب یہ جب تک عمران خان ہماری قوم کے لیے ہمارے حق کی بات کر رہے ہیں وہ تب تک اس کے اوپر کیسز ہیں آج عمران خان صاحب کہہ دیں کہ جی میں جو ہوں جو آپ کہیں گے میں جناب آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں میں آپ کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں تو جناب ابھی خان صاحب جناب دودھ کے دلے ہو جائیں گے وہ یار وہ انسان ہماری لڑائی لڑ رہا ہے ہمارے بچوں کی لڑائی لڑ رہا ہے ٹھیک ہے نا نہیں دیکھیں میں تو اوپن نہیں کہتا ہوں کہ جو بھی پاکستان کی بہتری کرنا چاہتا ہے چاہے وہ عمران خان ہوں چاہے وہ نواز شریف ہوں ہمارے یہاں پہ ایک بڑا ایشو یہ ہے ایجوکیشن ہمیں پتا نہیں ہے دنیا کہاں پہ چلی گئی ہے ہمارا میڈیا کسوروار نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس میں میڈیا اس میں میڈیا کا بھی ہاتھ ہے کیونکہ چند جو ہیں میڈیا والے وہ چند نہیں میں کہوں گا ساری شہد عالم ہو چند ہیں سب کو نہیں کہنا چاہیے وہ پیسے لیتے ہیں اور جناب اس سے پہلے دیکھ رہے ہیں جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو سارے جناب اٹھا جناب مائک گئے ہوئے تھے جناب کیا ہمیں گئے ہوگی یا کیا ہوگی یہ وہ در سمجھ رہے ہیں اور اب جب یہ آئے ہیں اب یہ جو جب بڑھ رہی ہے یا کم ہو بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے شہدی شود ہیں جب سے شباہ شریف آیا اس نے کیا کیا شادی شود ہیں چھوڑے اس بات کو شادی شودہ کو آ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے شادی شود ہیں تو کیا گھر کا خرچے چل رہے ہیں جو آپ کا مات پلکل نہیں چل رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں کیسے چل رہے ہیں جب جس شباہ شریف نے نعرہ لگایا تھا منگائی مارے منگائی ختم کرو منگائی ختم یہ چنگا منگائی ختم کی ہے بھائی جان آپ تھوڑے ایڈوکیٹر لازے ہیں اب کہہ رہے ہیں میرا جو آئی نواز شریف وہ مہنگائی حت یہ دیکھیں ہم آج دوہزار چوبیس میں شہر میں کھڑے ہو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی زیادہ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لیڈر نہیں اچھا ہمارا وہ نہیں اچھا یہ نہیں اچھا دنیا کی بات کریں وہ کہاں چلی گئی ابھی نیبر کنٹری کی بات کریں انڈیا کی بات کریں ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری جو ہے نا ہمارے ادارے جو ہیں وہ بدقسمتی سے جو ہے نا جن کا ہمارے ملک کے اوپر قبضہ ہے میں اس کو مافیا کا نام دیتا ہوں پتہ نہیں آپ یہ میری بات چلائیں گے یا نہیں چلائیں گے لیکن میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو کلمہ ہے نا اس نے بتایا ہے اللہ کے علاوہ کوئی مبود نہیں ہے کسی کے سامنے آپ جھکنا نہیں اور زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر ڈر کس بات کا ہے اٹھا لیں گے یار اٹھا لیں لیکن حق کی بات کرنی چاہیے اگر حق کی بات کرتے ہوئے میں چلا بھی جاتا ہوں یا مجھے مار دیتے ہیں مجھے شہادت کا رتبہ ملے گا ٹھیک ہے نا پاکستان کے لئے بولنا چاہیے ہم نے یہ بات بتانے لگا ہوں جو آپ نے question کیا تھا کہ ہم انہی چیزوں میں ہمیں اور انڈیا کی در چلا اور سارے بگلہ دیشن انہوں نے ترقی کر لیا ہے اس پہ میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں نا وہ انہوں نے جو انہوں نے ہمارے ملک کی ساری چیزوں بہتر کرنے کے لئے کرنی تھی نا انہوں نے جسٹ پولیٹیشنز کو پکڑ کے ان کی ناظرہ ویڈیوز بنا کے اور ان کے جناب کپڑے اتار ننگے کار ان کو مار یہ انہی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں انہوں نے چاند پہ پہنچ کے وہ لوگ ٹیکنالوجی میں وہ کدھر پہنچے ہیں انہوں نے جسٹ ویڈیوز بنانی ہے اور بلیک میل کرنا ہے ان کو اور کیسے ان سے اپنی باتیں منا رہی ہیں یہ ساری باتیں یہ جیزیں بڑی غور کرنے والی ہیں کہ آج ہمیں پھر بعد میں یہ کہہ دیا جاتا ہے نہیں جی نہیں انڈیا کی ڈیویلومنٹ پہ بات نہ کرو یہ نہیں بتایا کہ وہ آگے کیسے چلے گے ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کہاں پہ چلی گئی ٹھیک ہے یہ چیز ہے دنیا آگے چلی گئی لیکن ہمارے جو ادارے ہیں جو ہم ہم جن کو اپنے پیٹ کاٹ کے ہم ٹیکس پے کرتے ہیں جن کو ہم پال رہے ہیں وہ ہمیں اٹھا کے جوتے مار رہے ہیں ہمیں اٹھا کے جوتے مار رہے ہیں پرسنل ایشو ہے نہیں ایشو نہیں ہے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں برادر ابھی آپ نے خود ہی مجھے بولا تھا کہ حق کی بات کرنی چاہیے یہ ہمارا دین کہتا ہے جب ہمارا دین کہتا ہے کہ حق کی بات کرنی چاہیے تو آپ کو نہیں پتہ کون ظلم کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے اب ہم جیسے بھی ہونا جتنے بھی ہم گرے ہوئے مسلمان بھی ہو میں آپ کو ایکزیمپل دینے لگاؤں گرے ہوئے مسلمان ہونا جہاں پہ نام آتے ہیں آپ سرکار کا حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہماری جان بھی حاضر ہے ایسا ہی ہے نا اب ایک موزن جو ہے وہ ہمیں نماز پڑھاتا ہے دین کی باتیں سکھاتا ہے سمجھ رہے ہیں تو ہم اس کا کتنا عدب کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دین کی ہمیں باتیں بتاتے ہیں اور جو عمران خان ہے اس نے باہر جا کے یہود و نصار کے سامنے ٹھیک ہے نا آپ سرکار کا میں سمجھتا ہوں کہ واحد وہ پرائیم منسٹر ہے ہماری ہسٹری کا جس نے ان کو بتایا کہ آپ سرکار ہیں کون اور ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن کیا ہے اسلاموفوبیہ باڑ کیوں رہا ہے باڑ اسی وجہ سے رہا ہے نا ہماری حرکتیں نہیں ٹھیک شاہر حرکتوں کی نہیں ہے ہر ملک میں سب کچھ ہوتا ہے لیکن بات یہ کہ ہمارے جو معاملات ہیں رول آف لاؤ ہی نہیں ہے جب جب ایک بندہ جو ایک لڑکا کسی کے ساتھ مطلب زیادتی کرتا ہے اس کو کوئی سزا ملنی نہیں پیسے دے لے کے جناب چھوڑ جانا تو یار اسلاموفوبیہ بڑھنا ہی ہے نا یہی چیز یہ بھی ہے کہ ہم منٹ پر الزام لگا دیں گے کہ اس نے گستا ہی کر دی اس نے گستا ہی کر دی آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے جب قانون کی پاسداری ہوگی جب لا کے اوپر ایمپلیمنٹ کیا جائے گا تب بہتری آئے گی مجھے یہ بتائیں شادی ہوئی نہیں میری شادی نہیں ہوئی یہ بتائیں جو اس ٹیم پاکستان کی کنڈیشن ہے اس کے اوپر شادی ایک ہونی چاہیے دو ہونی چاہیے بچے کتنے ہونے چاہیے میرے حیال سے یہ ہے کہ کیا نام ہے یہاں پہ آمدان بہت ہے نا آمدان زیادہ ہے ہاں انسان کی کیا کرتے ہیں ہم جوتوں کا کام کرتے ہیں کتنے پیسے کمالیت ہیں مہینے کے مہینے کا چالیس ہزار اور چار شادیاں یعنی ایک بیوی کا دس ہزار پھر آگے بچے بھی ہیں یہ کیسے سسٹم پورا وہ بلا کیسے سسٹم ہوگا جب ہمارا روزدان آمدان ٹھیک ہوگی نا جب اس دن ہم چار بھی کریں گے اب تو انسان ایک سے تنگ ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں شادی کتنی ہونی چاہیے ساجے بتائیے کیا حال ہے کہ سامنے سے گاڑی اٹھائی گی ہے چار بجے دن کے چار بجے ابھی تک گاڑی نہیں ملی کتنی شادی ہونی چاہیے سر اگر اسر حاضر میں دیکھا جائے نا تو انسانوں کی بیماریوں کا سب سے بڑا سباب ہے جو ہے نا وہ ایک شادی کرنا اور آپ میں اس پر دلیل سے بات ایک شادی کرنے سے بماری پڑتی ہے بات سنیں نا بات سنیں بات سنیں بات سنیں میں سمجھتا ہوں گے آپ دوسری طرف جا رہی ہے میں اسی انگل اسی انگل میں اسی انگل سے لے گا سب سے پہلے سے بات یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں ذاتہ دیا ہے نا اللہ کا فیصلہ ہے ایک ایک کر دو دو تین تین اور چار چار کیونکہ اللہ کے ہر قانون میں حکمت ہے ہمیں بات پوری سنیں پھر ہمیں آپ نے کہا انٹرفیر نہیں کریں گا آپ نے یہ بات دوبارہ کریے آپ نے کہا زیادہ شادیاں ہوگی تو کیا ہوگا ایک تو بے حیائی ختم ہوگی کیوں مردوں کی عورتوں کی تداد زیادہ ہے مردوں کی تداد کام میں ہوتا ہے چار شادیاں چار شادیاں اس صورت میں ہونے چاہیے جو صاحب حصیت اور ان میں عدل قائم کر سکتا ہے یہ بھی قرآن کا فیصل ہے جو عدل نہیں کر سکتا آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ شادیاں ہونی ہیں یا نہیں ہونی چار کرنی یا تین کرنی یا وہ بات کی بات ہے پہلے اپنے ملک کا سوچو اپنے ملک کا سوچو اگر اللہ نہ کرے ہمارا ملک کی نہ رہا تو چار بیویاں ہم کدھر لے کے جائیں ملک کو اس لیے جو ملک کلمے کے نام پہ اصل کیا ہے کلمے کو کوئی مٹاہا نہیں سکتا ہے کلمے پہ کلمہ ہمارا کیا کہتا ہے کہ عدل اور انصاف پیدا کرو اللہ کی زمین میں تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم پکڑ کے لوگوں کی چاہ رہے ہیں اور ہم چار بیویاں چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ چار بیویاں کا کیا کرنا جب آپ کا ملک ہی نہیں رہنا جب آپ کا گھر ہوگا پھر آپ چار بیویاں کر لینا شادی کا ایشو نہیں ہے ابھی پاکستان کو بچانے پاکستان کو بچانے کا ایشو ہے اس پہ کھڑا ہونا چاہیے آپ سب کو یہ چیز ایجوکیشن پہ ورک کرنے کی ہیلتھ کے اوپر ورک کرنے کی اس کے علاوہ ایکانومی کے اوپر ورک کرنے کی بزنس کے اوپر ورک کرنے کی چادیاں آپ ایک کریں اور اس کے علاوہ بچے بھی اتنے کریں جتنے آپ اسے افورڈ کر سکیں اور ایکانومی اور یہ چیز آپ کریں یہ تب ہی بہتر ہوگی جب آپ کی عزت جو ہے وہ بلند ہوگی سمجھ رہے نا آپ کے دنیا یقین کرے گی دنیا آپ پہ یقین کرے گی آپ ایماندار لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ سمجھ رہے نا تو یہ جب آپ اس کو خود کی آپ ایمیج ڈویلپ کریں گے تب ہی کچھ ٹھیک ہوگا نا ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا سو میرے خیال سے نا ابھی پاکستان کو بچانے کے لیے جو ہے نا یوت کو میں کہنا جاتا ہوں ان کو ان کو کھڑے ہونا چاہیے اور ان کو جو ہے سٹرگل کرنی چاہیے اس پہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف ان کو سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے نوڈ ہو سب کو ووٹ ڈالنا چاہیے ووٹ جیسے مردی ڈالیں وہ ووٹ جیسے مردی شادیاں کدھنی ہونی چاہیے شادی تو میں آپ کو پہلے سے میں آپ کا بہت بڑا فین بھی ہوں میں آپ کو ادھر لہور میں بھی دیکھا تھا آپ کا جو جگڑا دیکھا تھا مجھے میں آپ کا انصاف کے طور پر دیکھا تھا انہیں بہت تماشا کیا تھا بھارے میں آپ کے ہاری چیز پر میں راضی ہوں ہمزہ صاحب یہ دیکھیں آپ کہتے ہیں مجھے کوئی دیکھتا نہیں اب میں انہیں ساتھ لے آئے نوڈوڈ میں اس بات کو بھی اگری کرتا ہوں کہ اتنا نئی پاکستان میں دیکھا جاتا تا یہ بتائیں کیا میں بات گلت کرتا ہوں نہیں نہیں آپ انصاف کی بات کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں جو ہونی چاہیے انسان کو بات کرنے چاہیے وہ آپ میں سے دیکھا جائے آپ کا کوئی کمپرمائز نہیں ہے آپ کا کسے کے پاس پڑچی نہیں لگی ہوئی آپ کا پیسے آپ کو کوئی شاپر نہیں لگا ہوا کیونکہ جو جو ریپر لگتا ہے جب پیسے ہوتے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں ساتھ چاہتے ہیں وہ بولنا چاہیے تھے اور دوسر نمبر پہ آپ نے اگر وہ پروگرام دیکھا ہوگا اس میں یہ کہا جاتا ہے پاکستان کا ایمیج خراب ہو رہا ہے مجھے بتائیں اگر ہم یہ گلتیاں جو ہیں خامیاں جو ہیں ان کے اوپر بات نہیں کریں گے تو وہ گلتیاں ٹھیک ہو جائیں گی نہیں جی یہ ایسے کیسے ہوں گی جب ہم نشان دینی کریں گے تو گلتیاں کیسے کیسے ٹھیک ہوں گی کیونکہ یہ سارا ٹبر جو ہے نا سارا کھانے پینے کا لگا میڈیا جو ہے نا بس اس طرح پیسہ پھینکو اور ہر طرح کے اپنی مرضی کی بات کرواؤ اور کوئی ٹینشن نہیں ہے اور میں آپ کو یہ بتانا جاتا ہوں جو آپ حق بے ہونا آج میں آپ کو سامنے گجرہ والا میں قسم سے میں نے شوشل میڈیا بے آپ کا جو دیکھا نا اس نے تماشا کر کے دیکھا یہ میں نے ون فائی پہ فون کر کے اس کو بلائیا آپ کے سامنے پبلک میں موجود ہے کوئی پریشانی ہے کیونکہ جو سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اسے پریشانی نہیں ہوتی اور آج نو ڈوڈ کم لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں لیکن ایک وقت آئے گا آج یہ ایک بھائی ہیں اس طرح کے سو ہزاروں کی تداد میں بھائی موجود ہے میں نے شیئر کیا اس چیز کو میں نے اپنے شوشل میڈیا پہ شیئر کیا میں نے کہا یہ دیکھو یہ انصاف کی بات کرنے والا بندے کو یہ سزا ملتی ہے پاکستان میں انڈیا کے نام پہ اور مذہب کے نام پہ آپ کسی کو بھی گتار ہاں نہیں وہ آپ دیکھیں نا یہ ٹماتر بھی لے لیتے ہیں فیکٹریاں بھی ادھر چلاتے ہیں سارا کو چلاتے ہیں انڈیا کی بات نہ کرو یار ہم پاکستانی ایسے پاکستانی میں کہتا ہوں آپ کا ملک کتنا جو کہا نہیں ہے آپ گریب بندے کو مار کر رکھ دیا ہے جو گھی جو ایک سو ساٹھ روپے والا ہم پانچ سو اروے کا کھا رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات تب اچھی لگتی ہے جب اپنوں میں جا کے دیکھیں میڈیا پہ ہر ایک بندہ مجھے بتائیں میں اس بندے سے پوچھ رہا تھا بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے تو اس نے جواب نہیں تھا مجھے آپ بتائیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں بہت زیادہ خونہ خرابہ ہو رہا ہے اور بہت زیادہ تماشا لگ رہا ہے وہ سوشل میڈے پہ بتا رہا ہے کہ بھر سب صحیح ہے سب صحیح ہے بلوچستان کا ہم ان چیزوں کے اوپر بات نہیں کریں گے بلوچستان کے حق کی بات نہیں کریں گے پنجاب کے لہور کے گجرانوالا کے حق کی بات نہیں کریں گے تو یہ چیزیں بڑھیں گی ہم دبائیں گے دبانے سے کچھ بہتر نہیں ہو سکتا میں ابھی بھی یہی ریکویسٹ کرتا ہوں تمام لوگوں سے تمام میڈیا والوں سے سوشل میڈیا والوں سے کہ بھائی سچ بولو اور نفرتیں بانٹنے کی بجائے محبتیں بانٹو انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر چاہتے ہیں یا خراب چاہتے ہیں سلیشن ہے جو ہوا نا اس کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے کیونکہ آپ امریکہ کو لڑکار نہیں سکتے آپ دوسرے ملدنے کو لڑکار نہیں سکتے میں کہتا ہوں اب تو ایران بھی ہمارے سے لڑ رہا ہے وہ بھی ہمارے وہ دیکھیں جو لوگ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں بہت شکریہ جناب اچھا لگا شکریہ اللہ باقا آپ کو اپنے بزار میں مہان میں رکھے جناب اسلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کا نام شہباز احمد آپ کا نام رفیق الرحمان محمدہ بیس آپ کا نام ہمجد علی کیا کرتے ہیں بھئی گارمنٹس کا کام کرتے ہیں اور آج اس بزار میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ بھائی ہے اس طرح سے پوری مارکٹ شادیوں کے حوالے سے جو کپڑے ہیں جو سوٹس ہیں ان کا کام کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں شادیوں کا سیزن ہے تو کتنا آپ کی سیل ہو رہی ہے کیا کیا شادیوں میں اضافہ آ رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے نہیں جس طرح کا سیزن ہے نا اس حساب سے شادیاں نہیں ہو رہی پہلے جو دو چار سال پہلے لگا لیں آپ یہاں پچھلا سال اس میں بہت اچھا تھا اچھا لاک رہا تھا لیکن یہ اس سال کچھ ملکی حالات کے وجہ سے ویسے بھی کام بہت سلو ہے شادیاں نہیں ہو رہی ہیں لوگ خرید نہیں رہے ویسے شادی گار لیتے ہیں سمپل سمپل نہیں شادیاں بھی کام ہو رہی ہیں شادیاں بھی کام ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ حالات کے وجہ سے بھی لوگوں کے پاس مہنگائے کی وجہ سے بھی کچھ انکم کام ہونے کی وجہ سے یہ بھی اثر پڑا ہے کافی اچھا اب خبر آپ نے سنی ہوگی شویب ملک پاکستان کے جو ان سے وہ کرکٹر ہیں اس کے علاوہ اگر سانیہ مرزا کی بات کریں ٹینس سٹار ہیں انڈیا سے بہت بڑی سٹار ہیں ان کی دوہزار دس میں شادی ہوئی تب بھی یہاں ٹرینڈنگ رہا بلکہ انڈیا پاکستان میں ٹرینڈنگ رہا اب ان کی ڈیوورس کی خبر ٹاپ ٹرینڈ ہے پاکستان میں انڈیا میں بھی اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے اور پاکستان سے ایک ایکٹرس ہیں جن سے انہوں نے دوسری شادی کی ایسانہ جوے جن کا نام ہے کیا کہنا جائیں گے اس سارے سین کے اوپر میرے خیال میں جب یہ شادی ہوئی تھی ہمیں بہت خوشی تھی کہ یار یہ بہت اچھا ہو گیا ہے اور دونوں کنٹریز کے لوگوں میں آپس میں تھوڑا بہت ہی ہے بہت زیادہ ایک قریب آنے والی بات ہے کہ دونوں سپورٹس مین تھے اور اس وجہ سے بھی دوسرا یہ تھا کہ سانیہ مرزا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی سٹار تھیں شوائب ملک بھی پاکستان کے ٹیم کے کیپٹن بھی رہے ہیں بہت بڑے سٹار تھے خوشی تو بہت ہوئی تھی لیکن یہ جیسے کہ میڈیا میں پہلے خبریں آ رہی تھیں علیہ دکی کے لئے کہ نبی نہیں لیکن اب جو دوبارہ پھر یہ ہی ہے تو اس کے وجہ سے بہت دکھ ہوا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا پہلے لوگ ایک شادی کھا کے بڑے ڈسٹراب ہیں اب ملک صاحب دوسری کے چکر میں پڑے گی لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے تھا پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں شادیاں اور بچے یہ زیادہ ہی ہو جاتے ہیں ملک بچے ہوں یا شادیاں مجھے بتائیں اسے دونوں کنٹریز کے ریلیشن میں کوئی فرق پڑے گا ظاہری بات ہے وہ بھی سٹار ہیں وہاں کی یہ شویب ملک بھی یہاں کے سٹار ہیں کہیں نہ کہیں انہیں تھوڑا برا تو لگا ہوگا کہ ہماری بہن بیٹی ہے بلکل برا تو لگا ہی ہوگا ظاہری بات ہے ہمیں برا لگ رہے ہیں ہمیں بھی اس میں بہت دکھ ہوا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ ہے کہ جو بچے ہیں وہ تو خیر پاکستان میں آئیں گے وہ شویب ملک کے ہیں تو شویب ملک کے ہی رہیں گے لیکن ماں ماں ہی ہوتی ہے اس ٹاپک کو بھی دیکھنا چاہیے لیکن یہ جو ہوا ہے صحیح نہیں ہوا آپ کے کتنی شادی ہیں میری ایک شادی ہے دوسری کا ارادہ ہے نہیں میرا بلکل بھی دوسری کا کوئی ارادہ نہیں تین بچے ہیں ایک بیٹی ہے دو بیٹے ہیں ٹھیک ہے اتنی سی فیملی چاہیے آپ بتائیں شادیاں کتنی ہیں ایک ہے ما شاللہ دوسری کا ارادہ ہے نہیں بلکل نہیں ایک بھی نہیں ہو رہی یار کیا کروں میں ارادہ تو میرا تین چار کے اسی وجہ سے ان کی ایک نہیں ہو رہی میں کرتا سارا کچھ ہوں تین چار شادیاں اگر آپ کر لیں گے کیا انہیں کھانا پینا پھر بچے ہوں گے ان کو جتنی مہنگائی ہے کیا کہنا چاہیں گے اصل میں میں آپ کو صحیح بات بتاؤں آپ جس ٹاپک پر بات کر رہے تھے وہ آپ کے بالکل صحیح ہے سیٹسفائی یہی ہے کہ بندہ اپنی فیملی کو کمفیٹیبل پورڈ کر سکتا ہے اتنا ہی کام کرنا چاہیے پوری سی فیملی ہونی چاہیے بندے کی میرے ماشاءلہ ایک بیٹی ہے بلکہ اویرنس تو گورنمنٹ ہار کو گورنمنٹ دیتی ہے جیسے بچے دو ہی اچھے یہ سکیم چلی تھی یہ اس کا یہ ٹاپک اور یہ اویرنس دینے کا مقصد یہی ہے کہ عبادی کنٹرول میں رہے گی اور جب بچے دو ہی ہوں گے تو شادیاں تین چار کرنے کا کیا فائدہ ہے اور دوسرے نمبر پہ عبادی اگر زیادہ ہوتی بھی ہے میں کہتا ہوں چائنا کی عبادی بہت زیادہ ہے دنیا کے پہلے نمبر پہ تھی اب انڈیا کی پہلے نمبر پہ ہے لیکن انہوں نے ایجوکیشن کے اوپر سکل لیبر کے اوپر سکل محلب ڈویلیمنٹ کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے ہمارے یہاں پہ ایجوکیشن سب کے سامنے ہے اور ادھر جونسا کیا کہیں گے بہت اچھا کام کیا ہے وہ تو یہ سمجھیں کہ ہمارے ساتھ ہی ازادہ بھی آگے پیچھے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا اپنی جو ہے ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی سید کے اوپر دی اور ان کو فسیلٹیز بہت دیں ٹیکس کے بارے میں کاروبار بڑھانے کے بارے میں ہر چیز میں فسیلٹیز بہت ہے یہاں ہمارے فسیلٹیز نہیں ہیں جب اویرنیس ہوگی یہ فسیلٹیز یہ ایجوکیشن یہ سب چیزیں بات کی ہوتی ہیں لیکن آئیے مزید جو یہاں پہ لوگ ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ شادیاں کتنی ہیں شادیاں ہونی کتنی چاہیے اور اس کے علاوہ جو ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے اس کے اوپر کیا اوپینیاں رکھتے ہیں آئیے مزید کیسے پوچھتے ہیں بہت شکریہ جی اسلام علیکم آپ کا نام ملک آمیر کیا کرتے ہیں ملک صاحب میں گارمنٹس کا کام کرتے ہیں مجھے بتائیں شادی ہوئی ہے میں نے کہہ رہا ہے شادی ہوئی ہے شادی ہوئی ہے تھوڑی سی کر لیتے ہیں نہیں دیکھیں ویسے تو ہمارے دین میں چار شادی ہیں مگر وہ بھی ہیں کہ آپ چاروں کی ایک جیسے ادا کر سکتے ہیں ایسے ہی ہے تو ادروائز نہیں لیکن آج کے دور میں پاسیبل ہے ممکن ہے جتنی مہنگائی ہو گئی ہے جتنے ملک بچوں کے اگر سکول کی بات کریں خرچوں کی بات کریں گھر کے قرائے کی بات کریں کپڑوں کی بات کریں تو پاسیبل ہے کہ چار شادیاں نہیں نہیں پاسیبل نہیں ہے پھر بھی ہم وہ اپنا لے کے چال رہے ہیں کہ اسلام میں چار شادیاں شادیاں موجود ہیں شویب ملک کو جانتے ہیں جی جانتا ہوں ہمارے کرکٹر ہیں شویب ملک ان کی ڈیوورس ہو گئی ہے میرے لیے بہت سے لوگوں کے لیے تھوڑی افسوس والی بات ہوگی کیا کہنا چاہیں گے دو کنٹریز کے بڑے بڑے سٹار ہیں اور یہ جو نیوز دبی چال رہی ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈیوورس جو ہے نا یہ لفظی بڑا جو ہے نا غلط ہے اللہ کار شیل جاتا ہے جب ڈیوورس ہوتی ہے کسی لیے تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہوا ہے نا معاملہ یہ دونوں ملکوں کے لیے اچھی بات نہیں ہے لوگ ظاہری بات ہے ان کے بھی بہت سے فین ہے اور شویب ملک کے بھی بہت سے فین ہے تو وہ تھوڑا سا دل تو دکھتا ہے دونوں سائی ظاہر ہے یہ تو جب شادی ہوئی تھی لوگوں نے کہا تھا کہ بڑے یہ باتیں ہوئی تھی کہ جی دیکھو انڈیا تو کلو کڑی لیند دی کہ اب وہ جب چھوڑی ہونا تو پھر اس پہ بھی تو باتیں ہوں گی نا اسلام علیکم علیکم اسلام بھائی مجھے یہ بتائیں شادیاں کتنی ہونی چاہیے شادیاں ایسا دور دو میں جد ایک ہی بڑی ہے ایک ہی بڑی ہے خان صاحب کتنی شادیاں آپ کی ایک ہے بچے کتنے ہیں نو کتنے نو دو کے نو 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 یعنی کہ نائن بچے ہیں تو کرتے کہ ہیں آپ آگے تھوڑا سا آجے کرتے کہ ہیں چلاتے ہیں تو پھر یہ بچوں کو سکول کیسے بیج پاتے ہیں کیسے سارا خرچہ سب آلا کرتا ہے ہمارے قدرت کا وز کا کام نہیں ہے بھائی سلام علیکم شادی ہوئی ہے کتنے بچے ہیں تین آگے شادی کرنے کا رادہ ہے نہیں یہ خان صاحب کے نو بچے ہیں وہ کہتے ہیں سب اوپر اللہ چلاتا ہے روزی روٹی صاحب کچھ اللہ دیتا ہے مطلب اس سوچ کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ بہتری ہوتی ہے نہیں بچوں پر تو ملعب یہ ہے کہ جتنے آپ فورڈ کر سکتے ہیں جو آپ اتنا ہونے وہ تو ساری زندگی پڑی ہے جتنے مرضی لے کہنا چاہیں گے باز ان لوگوں کا کوئی نہیں مان ہوتا یہ شادی تو نہیں کرتے یہ تو کارگزی ہوتی ہے کاروی بس سر دیکھیں دوزار دس سے لے پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں ان کو شادی کی امیت کا اندازہ ہی نہیں ہے سانیا مرزا کہاں سے انڈیا سے اور شوئے ملک پاکستان سے اب یہ خبر ظاہری بات ہے انڈیا پاکستان کیا پوری دنیا میں جائے ان کو بھی ہوا ہے ان کو بھی ہوا ہے ظاہر سی بات ہے ہمیں میں کہتا ہوں ہمیں حد ہوئے دوکھ کہ ظاہری بات ہے اتنا سال ایک ریلیشن رہا اور یہ ساری چیزیں رہی ہیں